مہمد ثانی فاروق جو کہ ایم بیئے کے اسٹوئنٹ ہیں زیبست کے خوشکر آپ کا ثانی فاروق بتائی کیا ایکٹیویٹی ہوئی اور اس میں آپ کی ٹیم میں کون کون لوگ شامل تھے کیا ہوا یہ کیسے مائن میں آیا آپ کے اور آپ ہاں کیوں گئے بیسیکلی اسٹارٹ اس طرح کروں گا کہ ہم نے ایویرنس کیمپین شروع کری تھی ہمارا ایک پروجیکٹ بھی تھا اور ہم اس پر کام بھی کرنا تھا بہت سال پہلے یہ کیمپین ہوئی تھی لیکن ماضی میں اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی تھی دیگر مسروفیات کی وجہ سے تو ہمارے ایک کیمپین تھا ہم دارالسکون گئے ہم نے وہاں پہ بچوں میں کچھ بسکیٹ چپس کچھ کلوتنگ ان کے ساتھ لنچ کیا اور کچھ ڈونیشن ہم نے ڈرائیف کری ان کے لئے کیونکہ ہم تو زندگی کے اندر اللہ کا شکر ہے ہم تو ایک نورمل انسان ہیں لیکن وہ بچے جو خاص طور پر اس چیز کا شکار ہیں ان کے لئے بہت معاشی اور حالات سے ایک لڑنے کی جو ہے صلاحیت اللہ نے دی ہے تو میں عوام سے بھی امیل کروں گا کہ جائیں ان کے وزٹ کریں بہت مشکلات میں ہیں ٹھیک ہے آپ فائننشل ہی نہیں کر سکتے لیکن اتوار کے دن ان کے بعد شورٹج اور سٹاف ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے پلیز اپنا ٹائم سپینڈ کریں تاکہ وہ بھی ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہیں اور اس سے آپ کو بھی بتا چلے گا کہ ہم سوسائیٹی کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم میں کون کو لوگ شامل تھے ہماری ٹیم کے اندر تقریباً سات لوگ شامل تھے اومیمہ ہانی نمرا ایسن شیربانو اور ازرا اور مجھے ملا کے سانی ہوں سات لوگ تھے اچھا تو وہاں جا کے آپ نے کیا دیکھا ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہاں پہ بچے جو ہے چپل نہیں ہیں ان کے پاس ننگے پیر گھوم رہے ہیں کیونکہ ہم سنڈے کے دن گئے تھے ایکٹیویٹی کرنے کے لئے ان کے پاس شورٹش تھی لیبر کی اور اپنا تھوڑا سا فوڈ کرائسس بھی تھا ان کو اور وہاں پہ جو نرسس تھی ان سے بھی گفتگو ہوئی تو ان کو بھی کچھ ہلپ کی ضرورت ہے ازا سٹاف کمپیننگ کیونکہ زیادی سی بات ہے اتنے سارے بچے ہیں اور ان کو سمحالنا ایک بہت بڑی زمیتہ لی ہے تقریباً دیر سو سے زیادہ رہے ہیں اچھا تو تو آپ لوگ کیا لے کے گئے تھے ان کے لئے کچھ چیزیں ہم لوگ ڈرائنگ بکس لے کے گئے تھے کلر پینسلز لے کے گئے تھے تاکہ ان کا ایک آٹ وکو ایکٹیویٹی تاکہ ان کے جو موومنٹ سے ہنڈز کی وہ تھوڑی ہو سکے ہم چپس بسکٹس وغیرہ لے کے گئے تھے کچھ لینچ لے کے گئے تھے اور ہم نے کچھ ڈونیشن میڈیا تو کتنا ٹائم آپ نے سپینڈ کیا اور اس کے بعد ان بچوں کا ریسپانس کیا تھا بچے بہت خوش تھے وہاں پہ ایک لڑکی تھی انجلی نام کی اس نے تو مجھے بھائی بلایا اور جب اس نے مجھے بھائی بلایا اٹھ وز ونڈر فل کہ مطلب بہت خوشی ہوئے مجھے وہ سارا ٹائم میرے ساتھ رہی بچے بہت خوش ہوئے اور جاتے ہوئے ان سب نے ہمیں ویونگ کری اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج ساتھ رکو تو ہم نے کل ملا کے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہم نے اس ادارے میں سپینڈ کیا تو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے یوت کو نوجوانوں کو اپنے کولیکس کو میں اپنے کولیکس کو سپیشل یونیورسٹی کے جو سوڈنٹس ہیں ان کو یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ وقت گزاریں وقت دیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ جتنا وقت گزار سکیں گزاریں ان کی بہتری کے لئے جو بھی وہ رائے مل کر سکیں وہ کریں اچھا یہ بتائیں کہ نوجوانوں کا آپ آشکل کیا سوچتے ہیں نوجوان جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمارا ہی ملک ہے اور ہمیں اس کے لئے کچھ انیشیٹیوز لینے چاہیے نہ کہ صرف یہ کہہ کے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یا ہم اس کے لئے کام نہیں کر سکتے یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے سوچنا چاہیے انسٹیٹویشنز میں جانا چاہیے پولٹیکس جوائن کریں بینکنگ سیکٹر اچھا کریں کارپورٹ ورلز میں جائیں I know مشکل ہے حالات کافی تف ہیں لیکن ان سے لڑنا سیکھیں نہ کہ بھاگنا سیکھیں آپ کے حال میں باکستان کو آگے لے جانے کے لئے کیا کام سب سے اہم ہے کیا کرنا چاہیے میرے حساب میں سب سے زیادہ آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو امپروف کرنا چاہیے آپ کے دوسرے کارپورٹ جو ادار ہیں اس کو کرنا چاہیے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات تو ہم بہت بات میں کریں گے کہ وہ اکنومکل فیکٹرز اس کے اندر آ جاتے ہیں آپ کے جو ریگولیٹری ہیں مونٹری ہیں ٹیکس فنڈنگ ہیں چیزیں ہیں کیلکولیشنز ہیں بہت ساری چیزیں اس کو امپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کے اپنے لئے مواقع کتنے نوجوانوں کے اپنی دیویلپمنٹ کے لئے یا اپرچونٹیز کے لئے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے سیکٹرز میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے اپرچونٹیز کیا ہیں آپ اپنے سرکلز میں بیٹھتے ہیں تو نوجوان کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں نوجوان اس بارے میں یہ ہے کہ اپرچونٹیز وہ ڈھونٹے نہیں ہیں میں بالکل اس بات پر کہوں گا ایزی وی آؤٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوپیٹ سیکٹرز میں چلے گئے بینکنگ انڈسٹری میں چلے گئے اپرچونٹیز بہت ہیں آپ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں چیزیں آپ ایکسپلور کریں کیونکہ ہم ایکسپلور نہیں کرتے ہماری جو نوجوان نسل وہ ایکسپلور نہیں کرتی ان کو ایک ریس میں دوڑائے جاتا ہے وہ ایک ہی ریس اور ادھم میں چلتے رہتے ہیں آپ اگر انٹرینٹ پر ایکسپلور کریں تو آپ کو بہت ساری سی چیزیں مل جاتی ہیں آن لائن جوپز ریمورٹ ورکنگ گرافک ڈیزائننگ 3D ہے 2D ہے انیمیشن کنسلٹنٹس کی جوپز بہت ساری ہیں مارکٹ میں اویلیبیلیٹی آپ اپنی سکل سیٹ سیٹ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس ملک میں بہت کچھ ملے گا بہت سارے نوجوانوں کو کیریئر چوز کرنے میں بڑا پرولم ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں ایون کے میٹرک تک اور انٹر میڈیٹ تک بھی بیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ بھی دارے سٹیڈی کریں لیکن اب آپ سٹوڈنٹس میں ایک سینئر لیول پہ آگئے ہیں اور تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے بچوں میں مشورہ اس سے سٹوڈنٹس سے زیادہ پیرنٹس بار سمالیں گے لیکن ہر بچہ ان چاروں ڈومین میں نہیں آ پاتا اس کے ایک اپنی دنیا ہے ایک اپنی سائکالوجی ہے وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا بہتر کر سکتا ہوں تو اس کی بات سنیں اس کو سمجھیں اس کو موقع دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے کبھی کبھی بزنس کرنے کے لئے بہت سارا بچوں کو ہوتا ہے بچپن سے ہم بزنس کریں گے بزنس کریں گے جب وہ پراکٹیکل ورل میں اترتا ہے تو اس کو ریالیٹی ہوتی ہے کہ نہیں میں تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بزنس صرف فائنانچلی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بزنس کر سکتے بزنس کرنے کے لئے آپ کی کوئی چھٹی نہیں ہے اگر آپ ایک نورمل سی بات اگر میں ایک ایک اگزیمپل یہاں کوٹ کروں امتیاز سپر سٹور کی یا ایک چھوٹے کریانے کی دکان کی تو سات دن کام ہے سات دن وہ محنت ہے اور سات دن اس کی وہ لگن ہے تو اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر آپ کام کر سکتے ہیں دن شورل آپ بزنس کریں ورنہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں پر اس کے لئے وہ مائنسیٹ وہ لیول وہ جستجو چاہیے جو ہو سکے آج کل سوشل میڈیا کے بارے میں آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے اب ہر ایک اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ واتس ایپ پہ چیزیں اور بہت ساری چیزیں فوروڈ بھی ہو رہی ہوتی ہیں فیک نیوز بھی بہت ساری ہوتی ہیں تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نوجوانوں کے لئے کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا استعمال خاص طور پر اب تو اے آئی کی بات ہو رہی ہے بہتری اے آئی تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے میں نوجوانوں کو یہ مسئل دینا چاہوں گا کہ اگر آپ تک کوئی مسئل آتا ہے آپ کو کوئی کسی بھی لنک کے تھوڑ کوئی نیوز اپ ڈیٹ ملتی ہے کچھ ملتی ہے اس کو ویریفائی کریں اس کو کنفارمیشن کریں پوسٹنگ سے پہلے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی وہ ایک میسیج آیا ہم نے فورا بچی لا پتا ہو گئی ہم نے فورا اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا یا فور سبوز کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اکثر چوری ڈکیتی کی واقعات بہت ماضی میں ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کہ ان کو واپسی اس میں ریدم میں لانے کے لیے ہم اس کو اب شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو کائنلی اسی چیزیں نہ شیئر کریں اور آپ جو بھی چیز شیئر کریں وہ پوٹینچل ہو اس کے اندر اس کے اندر اٹلیس کوئی ویلیویبل میسیج ہو یا اس طرح ہوا کے اندر بات کر کے آپ نے صرف سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کہ آپ کی پبلیسیٹی بن جائے آپ کے فالورز بن جائے یا لوگ آپ سے ڈریکٹ ہو تو یہ آپ غلط اپنی ریپوٹیشن اپنی بھی غلط کر رہے ہیں اور آپ کی ملک ریپوٹیشن بھی اس ٹیک کے اوپر ہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں تو پاکستان کا ایمیج بہتر کرنے میں یا ایمیج بہال کرنے میں روجوان کیا رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان کی کیا چیزیں دکھانی شاہیے پاکستان کے اندر آپ کے پاس پرانا آٹ ورک ہے آپ کے پاس پاکستان کے اندر بہت ساری سی ٹوریزم آپ کے پاس بہت اچھا ہے جیسے کہ بہت سارے بچے جو ہیں پی آئیے ہماری معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ایک ائر لائن جو کہ ابھی خسارے میں چل رہی ہے تو وہاں پہ آپ اپنی اٹلیس آپ فورم پہ جا کے ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک ہوتا ہے سیجیشن فارم اب وہاں جا کے سیجیشن پوست کر سکتے ہیں نوجوان اپنی ویڈیو کلپس بنا سکتے ہیں جتنے انفلینسرز مارکٹ کے اندر ہیں جو کہ وہ اپنی ڈیلی لائف دکھا رہے ہیں تو کیا پتا ان سے اگر ہم بات کریں تو وہ کچھ سیجیشن کے پلاتفارمز پروائیٹ کریں کیونکہ ہم سب کے پاس ایک آئیڈیاز ہیں ہم سب اپنے آپ میں کرییٹیو ہیں تو وہ آئیڈیاز جب ہم اس پلاتفارم پہ شیئر کریں گے تو ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سٹرائیٹیز ایسے ہی بنتی ہیں جب ڈیفرنٹ مائنڈسیٹ کے لوگ ایک پلاتفارم پہ جمع ہوں اپنے آئیڈیاز شیئر کریں اور ہم اس کے اوپر کام کریں رائٹ ٹیک ہم میسیج کوئی دینا چاہیں بس اماندار رہیں اللہ بھی بروسہ رکھیں اور اچھے کام کرتے رہیں آج ہی تو کل اس کا پھل ضرور ملے گا آپ لوگوں کو بہت شکریہ محمد ثانی فاروق آمار ساتھ موجود رہے اور آپ نے گفتگو کی نوجونوں کے لئے بھی خاصی آپ نے میسیجز دیئے بہت اچھے امپورٹنٹ اور ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوری بتائیں گے واپس آتے ہیں